ریٹرننگ افسران کو کامیاب امیدواروں کے نوٹیفکیشن موصول آروز نے تمام کامیاب امیدواروں کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا این ایک سو آٹھ میں دوبارہ گنتی سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری عدالت نے عابد شیر علی کی درخواست خارج کر دی باغبانپورا میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے دو موٹر سائیکل سواروں نے حمزہ نامی نوجوان پر فائرنگ کی فائرنگ سے حمزہ اور اس کا دوست زخمی سرویسز اسپتال منتقل کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا ازلاس بلانے میں چند روز باقی آئینی طور پر الیکشن کے بعد 21 روز میں عراقین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا ازلاس 13 یا 14 اگست کو بلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیرعالہ شفاو ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیئے وہ ازاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب کہا کہ تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں نگران وزیر داخلہ شوکہ جاوید کا سنٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات بولے پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائز انجام دیں بروقت کا روائی سے دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیراعلا پنجاب سے بھی ملے یوم ازادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفنگ سیول ایوییشن کے چھوٹے ملازمین کو عید الہزہ پر بونس نہیں ملے گا درجہ چہارم کے ملازمین کو عید قرما پر عید بونس نہ دینے کا فیصلہ سیول ایوییشن آتھارٹی کے ڈائریکٹر ایچ آر سمیر سعید کی جانب سے مراسلہ جاری پاک چائنہ بزنس فورم کے زیر احتمام چودہ ستمبر کو سنتی نمائش دو سو سے زائد غیر ملکی کمپنی سٹالز لگائیں گی سنتی نمائش کے دوران اربوں ڈالر کے دو طرفہ معاہدے متوقع ہیں اورگنائزر کامسٹ یونیورسٹی ڈاکٹر قیسر عباس کی پریس کانفرنس میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں ہر سو جشن آزادی کی خوشیہ کلی محلے سبز حلالی پچموں سے سچ گئے بچے اور بڑے دل و جانت سے یوم آزادی منانے کے لیے تیار سب کو چودہ اگست کا شدت سے انتظار اور نیشنل کالیج آف آرٹس میں قیام پاکستان کے حوالے سے تصویری نمائش چیف سیکریٹری پنجاب اکبر حسین درانی کی افتتاحی تقریب میں شرکت خوبصورت رنگوں سے جد و جہد آزادی کی کمال منظر کشی حاضرین نے اطلبہ کی مہارت کو خوب سے رہا